سو دیئے فرنڈ ہم نے فیررنگ کو تو ٹوٹلی طور پر انلاک کر لیا ہے ٹھیک ہے کسی کو نہیں پاتا تو وہ ہماری پہلے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے فرس بارٹ میں ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اس کو ٹوٹلی طور پر مکمل طور پر کمپلیٹ کریں گے اور اس کے جو ایکس پی ریبارڈیڈ ہیں اور کوسٹ پوائنٹ ہے وہ حاصل کریں گے ٹھیک ہے تو اس کوسٹ کی تھوڑی سی ریکوائیمنٹ ہے باقی کی نسبت اس کے لئے آپ کے پاس کچھ بھی لیول کی ضرورت نہیں تھی نہ ہی آپ کو ہر بلو لیول کی ضرورت تھی نہ ہی آپ کے فارمنگ کی ضرورت تھی نہ آپ کی تیونگ کی لیکن جو یہ والا سیشن ہے ٹو اس میں آپ کو ہنڈرین ٹین پرسنٹ جو ہے چند چیزوں کی ضرورت ہے جو ریکوائیمنٹ ہے دوبارہ سے میں پیج آپ کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے سکلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کم سے کم ففٹی سیون جو ہے ہر بلو لیول ہونا چاہیے فورٹی نائن جو ہے فارمنگ ہونی چاہیے اور فورٹی آپ کی تھیونگ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے پاس کم سے کم اچھا فور ہونا چاہیے اور اچھا ویپن ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک سو پینتالیس لیول کے جو گورک ہے ایک باس اس کو کل کرنا ٹھیک ہے اس میں آئیٹم نیڈیڈ کی بات کی جائے تو درمن سٹاف جو آرڈی ہمارے ہینڈ میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویر آف وارٹر جو یہ پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس بوٹل ایک وارٹر کی ٹھیک ہے اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس نف سارٹیفکیٹ لازمی ہو اگر آپ کے پاس کھو گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہاں سے وہ دوبارہ سے حاصل کرنا ہے آپ نے جسٹ میں اسی جگہ پر ہوں آپ کہیں بھی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ یہاں سے اس جگہ پر جانا اور اس کونر میں ایک علماری ہوگی اس پر کلک کر کے اس کو نکال سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کھو جائے تو میرے پاس آرڈی کیونکہ میں کوئسٹ کمپلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد نف سارٹیفکیٹ لازمی اس کے بعد پیسٹر اینڈ موٹرل آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے کس چیز کو پیسنے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹیلی پیٹیشن میتھڈ جو ہے رنگ آف ویرد ہونی چاہیے جب آپ کی کوئسٹ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ واپس آ سکتے ہو ہمارے پاس ٹیمنا پوشن بھی ہے اور فور بھی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے دوبارہ سے کوئسٹ کو تو ڈیر فرنڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم پاس یہ ہے فیری رنگ کے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ چند کوڑ آپ کے سامنے آگئے ٹھیک ہے اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے میں آپ کو کوئسٹ پر جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو اب دیکھ سکتے ہیں آئی نیڈ ٹو فائنڈ دی فیری کوئن بٹ آئی سٹیل نیڈ ٹو فگر آؤٹ ویار ٹو لک ویار ٹو لک یعنی کہ اس وقت ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے وہ اسی جگہ پہ ہے زناریہ سٹی میں ہے لیکن وہ ملے گی کیسے تو یہ آپ کے سامنے چند کوڑ آگئے ہم نے بار بار ان کو پوٹ کرنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ بے بندہ کہاں جائے گا ہم نے بار بار اس کو پوٹ کر کے دوبارہ لے کے آنا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اندر آ جانا پھر رنگے آپ کیسے ہم نے یہ چوز کمبینیشن ٹھیک ہے اس طرح سے آ جائے گا اب اپنا فرس جو کوڈ ہے کوڈ ہے آپ کیسے ہم نے یہ لسٹ تو آرڈی آئی ہوئی ہے وہ کیا ہے اب ہم نے فیری کوئنز جو ہے نا مین کوئنز جس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ ایک ہیڈن ہوئی ہوئی ہے مطلب ہیڈن رستے پہ ہیڈن پاتھ میں اس پاتھ کو ہم نے ڈھونڈنا ہے یہ کوڈ جو ہیں تین چار یہ کو کسی جگہ پہ جا سکتے لیکن ڈونڈ وری آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے جسٹ آنلی یہ ٹائپ کرتے جانا ٹھیک ہے تو میں نے آرڈی یہاں پہ لکھے ہوئے ٹھیک ہے آپ ٹائپ کروکت اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں فرس جو کوڑ ہے میرا اے آئی آر ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل سیم ایسی اے آئی آر لکھنا ٹھیک ہے اور یہاں سے ٹیلپ آٹ ہو جانا ٹھیک ہے تو یہاں سے دوبارہ اس پر کلک کریں گے تو اسی جگہ پر واپس چلا جائے گا تو آپ نے جانا ہے پھر واپس آنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس کو کنفیگر کرنا ہے نیکس جو تھا ڈی ایل آر ٹھیک ہے اس کو آپ نے کلک کرنا تو یہ میں نے آرڈی سیو کی ہے اس لئے آپ اس کو مینولی کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیسے مینولی کرنا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح سے اس پر کلک کریں گے اس فگر پر تو وہ آ جائے گا ٹھیک ہے واپس پھر واپس جانا ہے پھر جو تھرڈ وان ہے اس کو آپ نے وہ ہے ڈی جے کیو ٹھیک ہے ڈی جے کیو یہ آپ کو کہیں بھی نہیں لے جائے گا کوڈ یہ اسی جگہ پر رہے گا ٹھیک ہے تو اس کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے ایک دفعہ جو ہے نا موو ہو کے باہر آ کے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے کون فگر کرنا اور آپ نے لاسٹ میں جو فگر ہے اے جے ایس اے جے ایس اس فگر کو کرنے کے بعد یہاں سے ٹیلی پاٹ ہو جانا اور یہ رہی ہماری فیری کیون کی جگہ اب ہم نے جانا کہاں پہ ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے یہاں پہ میپ میں تو یہ ہمیں کوئی جگہ نہیں دکھائے گا مطلب یہ ایک ہیڈن رستہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ادھر سے سیدھا جانا ہے بلکل اس جگہ پر ہم نے آنا ٹھیک ہے تو یہ رہی جی ہماری کوئن ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ بیمار ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے صحیح کرنا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک نف فیری ہوگی اس سے ہم نے ٹاک کرنی ہے ٹھیک ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد تو اس کو میں یہاں سے پریس کرتا ہوں بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس سے بات کرنے کے بعد یہ ہمیں دوبارہ سے واپس بھیجے گی اور بولے گی کہ جو ہمارا گوڑ فائدہ رہنا اس سے سیکٹرز جو ہے اس کو چوری کرنا ہے تو اس لئے ہماری جو تھیونگ تھی وہ کام آئے گی یہاں پہ جو ہمارا لیول تھا تھیونگ کا وہ کام آئے گا فورٹی تمہیں اس پر آکے دوبارہ سے اس کو بس کلک کرتا ہوں تو یہ اس دوبارہ یہاں پہ ہمیں ٹیلیپورٹ زناریہ سٹی میں کر دینا اب یہاں سے ہم نے دوبارہ گوڑ فادر کے پاس جانا ہے فیری گوڑ فادر کے پاس جو کہ اس لوکیشن میں ہیں ٹھیک ہے سمجھ لگی اس جگہ پر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دوبارہ سے اس جگہ پر جانا ہے تو میں اس کو یہاں سے لے کے چلتا ہوں تو یہاں پہ گارڈ ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے ان سے بچ کے ان کو پک پاکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگا ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے اس کے پیچھے بہائنڈ کھڑے ہو کے ٹھیک ہے آپ نے رائٹ کرک کر کے اس سے جو ہے وہ اس کی تھیونگ کرنی مطلب اس سے چوری کرنا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں اگر یہ پکڑے گئے تو آپ کو یہ باہر چھوڑ دیں گے لیکن کوئی مسئلہ نہیں یہیں آگے پھر آپ نے یہی کام کرنا تو یہ بڑا دھیانہ آپ نے رکھنا ہے کہ یہ آپ کو پکڑ نہ سکیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کا جو فیس ہے ہماری طرف یہ ہے تو میں اس کے بہائنڈ ہو جاتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے کیونکہ یہ جو اس کے ہیں ہچ میں نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کی طرف دیکھنا رہے ہو اور جو آپ کا فیری گوڈ فادر ہے اس کا جو فیس ہے آپ کے پیچھے ہو لیک دیس یہ ابھی دیکھ رہا ہے اس کی طرف ہاں اس کا خیال رکھنا ہے بس یہ بھی دیکھنے لگا ہے ابھی اس کا مو ہمیں یہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو بڑے دھیان کے ساتھ اس کی پک پاکٹ کرنی ہے ادروائز یہ آپ کو باہر چھوڑ دے گا بیلکل ہم سکسیس فولی ہو گئی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے یہ گولڈ کلر کا سیکٹر ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے تو ہم اب اس کو لے کہ ہم نے کیا کرنا ہے فیری نف کے پاس جانا ہے تو آپ نے دیکھا میں نے کس طرح سے اس سے یعنی کہ وہ سیکٹر چوری کیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے بڑے دھیان کے ساتھ اس سے آپ نے ٹاگ نہیں کرنی جب آپ نے اس جگہ پڑھانا ہے تو ٹاگ نہیں کرنی اس بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے اب دوبارہ سے ہم فیری نف کے پاس جاتے ہیں مطلب وہ ہیڈن جو سیکرٹ بات ہے ہماری کوئن کے پاس ہم نے جانا ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ سے ہم اس پر آتے ہیں فیری رنگ کو یوز کرتے ہیں تو وہی کوڈ آپ نے جو یہ دوبارہ سے میں سامنے لے آتا ہوں ٹھیک ہے وہی میرے یہ نیچے آگئے ہیں ٹھیک ہے ٹریبل لوگ میں تو میں دوبارہ سے اس پر کلک کر کے جاتا ہوں آپ نے بلکل وہی کرنا ہے اے آئی آر وہاں پہ جانا ہے آپ ڈریک وہاں پہ نہیں جا سکتے ان کوڈ کو یوز کیے بغیر آپ وہاں پہ واپس نہیں جا سکتے یہ سارے ون بوئی ون ہم کو یوز کرنے پڑیں گے اس کے بعد نیکسٹ ڈی ایل آر پھر واپس پھر اس پر کلک کرنے آن تھرڈ والا ڈی جی کیو پھر اس کو یوز کرنا اینڈ دین لاسٹ والا تو یہ ہماری دوبارہ ہمیں ہیڈن ایریے میں لے آیا جہاں پہ ہماری کوئی نہ تو میں یہاں سے اس کو اس کے پاس لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے سیکٹر ہمارے پاس ہے تو ہم یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے ہم نے فیر ایناف یہ جا رہی ہے تو اس سے ٹاک کرتے ہیں پھر سے تو سیکٹر اس نے یوز کیا او نو ایٹیس ڈاز ناٹ وارک یعنی کس نے وارک نہیں کیا اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم نے اب ہمیں پوشن بنانے پڑے گا تو پوشن بنانے کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں فیری رنگ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے زناریا سٹی میں جاتے ہیں دیکھا جائے تو اس میں کچھ زیادہ کرنے والا نہیں ہے بس اس میں بس یہ فیری رنگ یوز کرنے کا زیادہ میتھر بتایا ہوا ہے سو ڈیر فرینڈ ہم یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے واپس ہی زناریا سٹی میں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک کوڈ ڈالنا ہے ٹھیک ہے جو ہمیں کوزمک پلین پر لے کے چلے گا ٹھیک ہے اس جگہ ہم نے جانا ہے تو اس کو میں یوز کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے سامنے کوڈ آگیا آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے سی کے پی پی آرڈی ہے ٹھیک ہے یہ آگیا جی ہمارے پاس پلینٹ ہم ایک آگئے ہیں کاؤزمک پلینٹ پر یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے تھوڑا سا آگے جانا ہے تو یہ ہی رہا ٹھیک ہے کاؤزمک بینگ اس سے ہم نے بات کرنی ہے اور ایک بات کا خیار رکھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہمیں سٹار فلاور ہوگا وہ سٹار فلاور ہوگا وہ ہمیں پک کرنے لیکن جلدی سے پک کرنے کیونکہ وہ بہت جلدی اس میں جان بھی آتی ہے اور وہ ہیڈن بھی ہو جاتے ہیں مطلب ہے پھول ہے ٹھیک ہے اس سے بات کرتے ہیں یہاں پہ آپشن تھرڈ آئیم لوکنگ فار سٹار فلاور تو ان کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی تو میں یہاں سے جلدی سے واپس چلتا ہوں ٹھیک ہے اور دیکھ لیتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ جلدی ہی اگتے ہیں اور جلدی ہی ہائیڈ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے جلدی سے اس کو پک کرتے ہیں یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے یہ ہمیں ایک مل گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کو اب کیا کرنا اس کو اب یوز کرنا ہے جو ہمارے پاس وارٹر کی بوٹل ہیں یہ والی ٹھیک ہے اس کے اوپر تو یہ ان فینش پوشن بن جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے وہاں زوناریس واپس جانا ہے تو میں جاتا ہوں فیری رنگ میں تو اس سیٹی سے واپس ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے زوناریس سیٹی ہم پہنچ گئے اب جی ہم نے کل کرنا ہے گورک کو تو آپ کے پاس اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں میں یہاں سے ہمارے پاس سب کچھ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس رینج وغیرہ اوکے ٹھیک ہے میرے پاس سب کچھ ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے اب گورک کو کل کرنا ہے ٹھیک ہے ویپن وغیرہ سیٹ کر لیں آپ اپنے ٹھیک ہے اب فیری رنگ کو یوز کرنا ہے دوبارہ سے اور یہاں پہ کوڈ دینا ہے ڈی آئی آر ڈی آئی ڈ ان آر ٹھیک ہے یہ دینا ہے ہم نے کوڈ تو یہاں سے ہم غائب ہو جاتے ہیں تو یہ آگے جی گورک اور یہاں پہ سیف سپارڈ آپ نے ڈھونگ لینی ہے جہاں سے اس کو کل کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں جلدی سے اس طرف آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ نے جلدی جلدی سے یہاں پہ آگے ایک سیف سپارڈ پر آپ نے رک جانا جہاں پہ وہ آپ کو کل نہ کر سکے ٹھیک ہے جرس سے اتر کے اس جگہ پر آجانا جیسے یہ رک جائے تو اس پر ہم نے اٹیک شروع کر دینا تو یہ اس نے اٹیک شروع کر دیا اب اس کے کل ہونے کا ویٹ کرنا ہے یہاں پہ بہت ہی بڑے ہی آرام کے ساتھ اس کو مارنا ہے ڈیئر فرینڈ ایدر وائز یہ آپ کو جلدی کل کر دیں گے یہ آپ کو ہٹ پوائنٹ جب بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایلیون جو ہٹ پوائنٹ ہے وہ لے جاتے ہیں تو ابھی اس کو کل کرنے ہیں سٹارٹ کر دی ہے میں نے تو یہ اس کا سیف پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ادھر سے اترنا ہے بالکل ساؤت میں آگے یہاں پہ رک جانا جہاں پہ یہ جو گوریک ہے یہ یہاں پہ رک جائے یہاں پہ ہم نے ایک اس کا سینک اور اس کی ہڈی اگر ضرورت ہے تو اٹھا لے ادر وائز ہمیں اس کے سینک کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو جب تک اس کو کل کرتا ہے میں ویڈیو کو فاس فارورڈ پر لگاتا ہوں سو ڈیو فرم فائنلی یہ یہاں پہ کیل ہو گیا ٹھیک ہے تو جلدی سے جو کچھ اس نے گرایا اس کا کلو جو ہم نے وہ بھی اٹھانا ہے اور ساتھ میں سب کچھ اٹھا کے دوبارہ سے زناریہ سیٹی چلے جانا تو میں جلدی سے ہر چیز کو یہاں سے اٹھاتا ہوں رنگ پر کلک کرتا ہوں اور دور لگا دیتا ہوں تو لیو فرنٹ جلدی سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں اپنے بچ بچا کے یہاں پہ نکل آئے ہیں ٹھیک ہے تو باہر آتے ہیں بڑی مشکل سا اس لئے آپ کے پاس فورڈ ہونا چاہیے اور ساتھ میں آرمر وغیرہ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جناب کم سے کم ہٹ پوائنٹ اچھے والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو فائنلی ہم یہاں پہ آگئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس یہ پیسر موڈل ہے اس میں ہم نے اس کا جو کلورک ہے اس کو کرش کرنا ٹھیک ہے تو میں اس پر کلک کر کے اس کو کرتا ہوں تو یہ ڈسٹ بن جائے گی اب ڈسٹ کو اس انفینش پوشن کے اندر ڈال کے ہم نے یہ پوشن تیار کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو لے کے آپ نے دوبارہ وہ ہیڈن سیٹی میں جانا ہے اپنی فیری رنگ کے پاس ٹھیک ہے تو اس پر یہ آکے یوز کرنا ہے تو ہماری کوسٹ وہاں سے کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں دوبارہ اس کو یوز کرتا ہوں فیری رنگ کو ٹھیک ہے تو یہ ورک کیوں نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے پاس چھڑی نہیں ہے تو میں دوبارہ سے اس کو پکڑ لیتا ہوں سٹف کو اب یہ ورک کرے گا ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے وہ ہی کوڈ آپ نے ڈال کرنے ہیں ٹھیک ہے اے آئی آئی آر یہ آپ کے سامنے آگے ٹھیک ہے جاتے وہیں پہ جو آئے چاروں کوڈ ہیں وہی اپنے ٹائپ کرنے پھر سے واپس دوبارہ سے اس کو یوز کرنا ہے آفو یہی کہاں سے آگی یار سیکنڈ والا واپس جانا ہے اب تھرڈ کیونکہ میں کہیں نہیں لے کے جائے گا اسی طرح فورت تو لاسٹ والا یوز کرتے ہیں اور چلتے ہیں وہاں پہ تو ہم یہاں پہ آگے ہیں ڈیر فرینڈ اب اس پوشن کو لے کے فیری نف سے سب سے پہلے بات کرنے ہی ٹھیک ہے وہ جو چھوٹی سی فیری ہے یہ اس پر کلک کر کے ٹاک کرنا ہے ایک بات کا خیال رکھنا ہے اس پر کلک کر کے اس کو یوز نہیں کرنا ڈرنک نہیں کرنا یہ دھیان رکھنا ہے رائٹ کلک کر کے یوز اس فیری کے اوپر کر دینا تو یہ جائے گی جاگ ٹھیک ہے تو اس سے بات کرنا ہے سپیس پریس کر کے رکھنا ہے تو ڈیر فرینڈ فائنلی بلیکی انہائی کو현ک توڈیر فائنلی ہماری کمپلیٹ یہاں پی فیری ٹیل ٹو دور پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اس سے پہلے ہم نے اس کو ٹھیک اللہ بات انلاک کیا تھا کہاں بھی آ جا سکتے تھے لیکن ساتھ میں ہم نے اس کو ٹھیک결ی کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمیں ٹو کوسٹ پوائنٹ اور ایوارڈٹ کو ٹور پر ملیا ہے اور ساتھ میں ہر بلو ایکس بھی پین تیس سو تیونگ پچیس سو یوز آف دی فیری رنگ سکل لیمپ اور ہمیں ایک لیمپ ملا ہے جو کہ ہائی کوالٹی کا ہے تو اس کو بھی ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے اور یوز کر کے جو ہمارا لیول نہیں ہے اس کو اپگریڈ کریں گے جیسے کہ میرا یہ رونی کرافٹنگ کا نہیں ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہ تھرٹی لیول پر ورک کرے گا تو میں دیکھ لیتا ہوں میرے سارے زیادہ زیادہ تھرٹی سے زیادہ میں کس پر یوز کروں اس کو میں کرتا ہوں تھیونگ پر کر لیتا ہوں تھیونگ 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 پر کر لیتا ہوں کیونکہ وہ ہی کام ہے تھرٹی پلاس کے جو لیول ہوں گے اس کے اوپر یہ ورک کرے گا ٹھیک ہے تو دیو فرین میں نے اس کو کیا تو اس کی پچیس سو جو ایکس پی ہے اوپر چلی گئی اور یہاں پہ ہمارا اکتالیس ہو گئے پوائنٹ ہو سو دیو فرین یہاں پہ ہماری جو کوئیسٹ ہے کمپلیٹ ہو ہو گئی ٹھیک ہے ساری کی ساری اور اس کے دوران کسی قسم کی کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو سمجھنا لگ رہی ہو تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ادروائز میں نے یہ بلکل ٹوٹلی آپ کے سامنے کیا اور ساتھ میں اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اور ساتھ میں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولئے آپ نے دوستوں کے ساتھ کو ضرور شیئر کیا کرو یار اتنا میرا حق بنتا ہے آپ کے سامنے میں کتنا میں نے آپ کے سامنے یہ کیا ہے کام آپ کے لئے کیا ہے نا تو دیر فرین پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس میں کم سے کم اگر آپ اس کو اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہو تو یہ لکھا کرو کہ آئی ہاف ڈان ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ نون سبسکرائبر ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ نیکسٹ جو ہم کریں گے وہ ہٹ کے ویڈیو آئیں گی ٹھیک ہو گیا تو دیر فرین ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجاز دیجئے گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ تو میں یہاں سے کوئی چیز ہے میرے پاس واپس جانے کے لیے تو ایج ویلائی میں چلتا ہوں